بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے پیزا کٹلیٹس کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بہت ہی مزید کے بنتے ہیں آپ لوگوں کو یہ ریسپی بہت پسند آنے والی ہے چلیں تو پھر پیزا کٹلیٹس بنانے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لازم تک دیکھئے گا سب سے پہلے ہاف کیجی آلو لے لیں گے اور اسے بوائل کر کر اس طرح سے میش کر لیں گے اس کے اندر ایٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون سالٹ اور ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر ان دونوں چیزوں کو ایٹ کرنے کے بعد مکس کریں گے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھے سے مکس ہو گیا ہے بلکل اس طرح کرنا ہے اب اس کو سائٹ میں رکھیں گے اور کٹلیٹ کی فیلنگ ریڈی کریں گے کٹلیٹ کی فیلنگ کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ون کپ ہم چکن لے لیں گے اور اس کو اس طرح سے ریشے کر لیں گے دو درمیانی سائس کی پیاس لے لیں گے اس کو ام لیٹ کی طرح چوپٹ کر لیں گے ایک شملہ مشٹ لی لیں گے اس کو کیوبز کی طرح کر لیں گے ہاف کپ پیزا ساؤس لیں گے ایک ادھا ٹیمارٹر لے لیں گے اس کو بھی کیوپس کی طرح کٹ کر لیں گے ہاف ٹیبل سپون سالٹ لیں گے ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر لیں گے اور ٹو ٹیبل سپون آئل لیں گے یہ سب چیزیں چاہیے ہمیں کٹلیٹ کی فیلنگ کے لئے فیلنگ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین لیں گے اور اس کے اندر آئٹ کریں گے آئل اس کے بعد اس کے اندر چکن ڈال دیں گے م blessing ہم گیلن دست کنگے اس کے بعد بلیک پیپر مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر آئٹ کریں گے سیاست پھر آئٹ کریں گے اس کمرہ میں اس کے ساتھ آئٹ کریں گے ٹیمارٹر مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ایٹ کریں گے پیزا ساک پیزا ساک سے پیور بہت اچھا آتا ہے اس کے اندر ایٹ کریں گے لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ نے ہی داریے گا اسے ہی سے مکس کریں گے اور ایچھے دوم نیٹ کے لیے ہمی سے کوک کریں گے میڈیوم پریم پر پیلنگ ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو پلیٹ ہی نکالیں گے اور تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے ساری چیزوں کو میں نے ریڈی کر لیا ہے پیلنگ بھی ہماری تھنڈی ہو چکی ہے یہ میں نے موزڈریلا اور چیز لیے ہے ہاف اپ کپ کوٹنگ کے لیے بریٹ کرمز لیا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہوگی میڈا لیا ہے کوٹنگ کے لیے جتنی ہمیں ضرورت ہوگی ایک ادت انڈا لیا ہے ون ٹیبل سپون اوریگینو لے لیا ہے اب سب سے پہلے ہم آلو لیں گے ایک تھوڑے سے ہاتھ میں اس طرح سے اس طرح سے آلو کو کر لیں گے اور اس کے اندر سب سے پہلے ہم چیز رکھیں گے اس کے بعد اور ایک ہے نو پھر ہم پیلنگ رکھیں گے ڈھوڑے سے چیز اوئل میں نے گرم کرنے کے لیے رکھتیا ہے جب تک اوئل گرم ہوتا ہے ہم لوگ اس کی کوٹنگ کرنے سٹارٹ کرتے ہیں ایک کٹٹٹ اٹھائیں گے اور اس کو سب سے پہلے میڈے سے کوٹ کریں گے اچھے سے اس کے بعد ہم اینڈے میں ڈپ کریں گے اس کے بعد بیٹ کرمز کی کوٹنگ کریں گے اس طرح کر کے پھر رکھتے جائیں گے ایک ہی کر کے رکھتے جائیں گے اور اسی طرح سارے کر لیں گے سارے کٹٹٹ پہ کوٹنگ بہت اچھے سے ہو گئی ہے اب ایک اٹھائیں گے اور اسے فرائے کریں گے ایک اتر کے اٹھائیں گے اور اسے پین میں ڈالتے جائیں گے بس اس کو لائٹ فرائے کرنا ہے زیادہ فرائے نہیں کرنا کیونکہ ہماری سارے چیزیں کوک ہوئی بھی ہیں بس اسے لائٹ بولڈن کلر دینا ہے اب اس کی سائٹ چینج کریں گے دوسری سائٹ سے بھی اچھے لائٹ فرائے ہو جائیں گے بلکل ایسی جسے اوپر سے لائٹ فرائے کر لگایا ہے ایسی جسے بھی سائٹ کریں گے تیار ہیں ہمارے بہت ہی مزے کے پیزا کٹلرز بہت ہی یمی لگ رہے ہیں میں آپ کو ابھی یہ کٹ کے بھی رکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر چیز رلی بھی ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ یمی بہت زیادہ مزے کے لگ رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو میری یہ پیزا کٹلرز کی ریسیپی پسند آئی ہو تو اپنی فیملی اور فرائنس کے ساتھ شیئر بھی کریے گا ہم ملتے ہیں ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ تھینکس فر واشنگ اللہ حافظ